اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَدْقُرُونِ وَدْقُرُكُمْ ناظرین اکرام سلام علیکم ہم آپ کی خدمت میں آج ایک موضوع لے کر آئے ہیں اور وہ موضوع نماز سے متعلق ہے یعنی اس دنیا میں نماز کے فائدے کیا ہیں یعنی انسان جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے خدا بند متعال اس کو دنیا میں بھی عجر و ثواب دے گا اور آخرت میں بھی دے گا لیکن مجھے صرف و صرف ابھی آپ لوگ کے سامنے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دنیا میں فائدے کیا ہیں تو سب سے پہلا فائدہ جو نماز کا دنیا میں ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا نام اس دنیا میں زندہ رہتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے اب آپ دیکھ لیں تمام معصومین علیہ السلام امبیاء کرام اور دوسرے لوگ ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نماز ہی تھے اور انہوں نے اور لوگوں کو نماز کے لیے وسیعت بھی کی ہے اور نصیت بھی کی ہے تو ناظرین کرام اب اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جو سب سے زیادہ خصوصاً جو ہمارے اماموں میں آتے ہیں وہ امام علیہ السلام کو دیکھ لیں اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ لیں امام علیہ السلام مسجدِ کوفہ میں ہیں آپ کا اور آپ سجدے میں ہیں سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر ضرب لگی آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں کربلا میں کب آپ کے کند خنجل لیے شمر کھڑا ہوا ہے لیکن آپ نے پھر بھی سجدے کو ترک نہیں کیا اور اسی لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے سید اس ساجدین جن کو کہا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے ان کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے اور میں ایک نام اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام خمینی اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے آپ مر کے بستر پر بھی مر کے بستر پر ہیں لیکن آپ نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا آپ اشاروں سے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا تو ناظرین کرام انسان جو پہچانا جاتا ہے انسان کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ تقوی اور پریزگاری کے بینہ پر اس کو یاد کیا جاتا ہے تو اسی لیے خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد رکھوں گا اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے روشن کر دوں گا اسی لیے خداوند متعال قرآن مجید میں اشارت فرما رہا ہے فَذْكُرُونِي وَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یاد رکھوں گا تمہارا نام روشن کر دوں گا ایک دوسرا فائدہ اور میں آپ لوگ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں معصومین علیہ السلام انبیاء کرام کے زعوات مقدسہ کے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے انبیاء کرام اور معصومین علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں میں چند روایت آپ لوگ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یعنی انسان کے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سب سے پہلی رسول اللہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور چند صحابی رسول اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے رسول اسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک ساپ پانی کی نہر گزر رہی ہو اور اس میں انسان پانچ مرتبہ اپنے جسم کو دھوئے اپنے جسم کو پاک کرے تو آیا اس کے اوپر گندگی رہے گی تو تمام صحابہ اکرام نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں رہے گی بس پھر اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا رسول اسلام کیا فرماتے ہیں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال اس نہر کے معنید ہے جو جاری ہو رہی ہے اس نہر جاری کے معنید ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو جو دو نمازوں کے درمیان اس نے گناہ کیے ہیں جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں خداوند مطال ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ ایک روایت اور ایک چھوٹی سی دوسری روایت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں جو یعنی انسان کے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ نماز کا دنیا میں یہ ہے کیا دوسری ایک روایت اور میں بیان کر دینا چاہتا ہوں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے قیام کرتا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس کا دل و توجہ خدا کی طرف ہو اس کا دل و توجہ خدا کی طرف ہو تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے ابھی اپنے ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہو یہ دو فائدے میں نے آپ لوگ کے سامنے بیان کیے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اور فوائد جو دنیا میں نماز کے فائدے ہیں میں بیان کروں گا فقط و السلام و رحمت اللہ و بارکہ